بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچوں آج کا ہمارا جو unit 6 work and energy کا topic name ہے energy and environment جس کو ہم نے discuss کرنا ہے تو انرجی کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کیا ہوتی ہے environment ہمارا living things اور non-living things جو ریلیشن ہوتا ہے ان کے وجہ سے جو ایک ماحول بنتا ہے اسے ہم environment کا نام دیتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ energy اور environment کے وجہ سے جو آپس میں ان کا relation ہے energy کا ہے اس کی وجہ سے environment کے اوپر کیا اثر پڑا ہے کہ کیا energy ہمیں صرف فائدہ ہی دے رہی ہے یا اس کی وجہ سے ہمیں کسی قسم کے problems کو بھی face کرنا پڑا ہے تو سب سے پہلے جو energy کی production میں ہم دیکھتے ہیں سب سے بڑا problem ہمیں face کرنا پڑتا ہے وہ pollution کا ہے ٹھیک ہے کہ ان کی وجہ سے جو جو طریقہ ایکار ہم استعمال کرتے ہیں energy کو produce کرنے کے تو ان کی وجہ سے جو ہے وہ فائدے کے ساتھ ساتھ میں کچھ نہ کچھ نقصان بھی دیکھنا پڑتا ہے face کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جہا ہے ہمارے پاس pollution ہے pollution کیا ہوتی ہے pollution is a change in quality of environment سب سے پہلے simple definition ہوتے ہیں جو آپ چھوٹی کلاسز میں پڑھتے آئے ہوں گے کہ addition of unwanted material in an environment is called pollution ٹھیک ہے ایک تو آپ نے پرویشن یہ دیکھا تھا definition کے لیے کہ پرویشن کیا ہوتی ہے ہمارے environment میں جو ہے unwanted یا پھر آپ کہہ سکتے ہو harmful substances کا ہمارے ماحول میں اضافہ ہو جانا جو کہ unpleasant بھی ہو ہمارے لئے اور نقصان دے بھی ہو دوسری جو آپ کے book کے according feel hall ہے وہ ہے change in quality of environment ٹھیک ہے ہمارے محول میں جو اس کی quality میں تبدیلی آتی ہے اس سے جو ہے ہم نام دیتے ہیں pollution کا environmental pollution بھی کہہ سکتے ہیں simply pollution بھی کہہ سکتے ہیں جو کہ اور یہ change جو ہے quality کا change ہونا harmful ہوگا کیونکہ change تو positive بھی ہو سکتا ہے نا اچھا بھی ہو سکتا ہے تو harmful change ہوگا جو کہ living things کے لئے unpleasant ہوگا living things کو اس کا نقصان ہوگا ان پہ اچھا اثر نہیں پڑے گا ٹھیک ہوگیا اس کے بعد اس کی further types بتائی گئی ہے book میں کہ اس کی types ہمارے پاس ہوتی ہیں noise pollution بتائی گئی ہے پھر air pollution بتائی گئی ہے and water pollution بتائی گئی ہے اس کے بعد جو ہے thermal pollution کو discuss کیا گیا ہے thermal کا لفظ آتے ہی فورا سے پہلی چیز جو ذہن میں آنی چاہیے وہ temperature کے related ہونے چاہیے کہ جب thermal ہو گیا تو it means temperature سے related ضرور کچھ نہ کچھ ہوگا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس temperature کے increase ہونے کی وجہ سے جو ہمارے ماحول میں تبدیلی آئے جو negative impact رکھتی ہو تو وہ ہمارے پاس جو ہے thermal pollution کہلائے گے ٹھیک ہے کہ کیا ہوگا rise in temperature جب rise in temperature ہوگا جو کہ environment میں رہنے والے living things کو disturb کر دے ان کا lifestyle disturb کر دے normal way میں وہ life نہ گزار سکے اس temperature کے increase ہونے کی وجہ سے تو وہ ہمارے پاس thermal pollution کہلاتی ہے رائز in temperature in environment that disturb the life that disturbs the life is called thermal pollution thermal pollution کا effect کیا ہوتا ہے جی اس کی وجہ سے ایک تو simply میں نے آپ کو بتایا کہ وہ lifestyle disturb کر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ living things کا life style چل رہا ہے اس میں imbalance ہو جائے گی ان کی life normal نہیں رہے گی ٹھیک نہیں رہے گی ٹھیک ہے اور یہ جو ہے بہت سے species چیز کی لائف کو بھی خطرے میں ڈال دیتا ہے ٹھیک ہے جس طرح سے جو ہے وہ temperature جو increase ہوتا ہے اس کی وجہ سے سمپل اگر آپ دیکھیں تو کچھ لوگ جو ہمیشہ تھنڈے area میں رہنے کی عادی ہوتی ہیں وہ جیسے ہی گرم علاقوں میں آتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ problem فیس کرنے پڑتے ہے ان کی وجہ سے کیونکہ ان سے وہ اتنی سی پرداشت نہیں ہو پاتی تو بالکل یہ چیز ہے کہ جب ایک چیز جو ہے وہ normal environment میں رہنے کی عادی ہے تو وہ ایک بندہ normal life گزار رہا ہوتا ہے وہ temperature کو بیر نہیں کر پاتا اور اس کو کوئی نہ کوئی اس کے جیسے مسئل مسائل پیش آ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس air pollution ایک air pollution جو ہے آپ کے پاس اچھا آپ کے پاس جو water pollution تھا اس کا ایک point book میں تھا کہ اس ہیٹ کو جس طرح سے ہم کچھ processes دیکھتے تھے انرجی produce کرتے ہوئے کہ ان میں جو ہے وہ ہیٹ بہت زیادہ produce ہو جاتی ہے اس ہیٹ کا کچھ حصہ ہم استعمال کر سکتے ہیں باقی سارا waste ہو جائے تو ہم utilize نہیں کر پاتے تو اس ہیٹ کو اگر ہم جھیل دریاز سمندر وغیرہ میں release کر دیں تو اس کے پانی کا temperature جو rise کر جاتا ہے اب آپ کو بتا ہے کہ پانی زیرے سمندر پانی کے نچلے حصے میں جو آبی مخلوق ہماری رہ رہی ہوتی ہیں جو اس temperature میں رہنے کی عادی ہوتی ہیں جیسے ہی ہم اس temperature کو ایکسٹرا ہمارے پاس energy produce کرتے ہوئے بچا ہوتا ہے ہیٹ ریلیز کرتے ہیں تو نیگٹیو ایمپیکٹ ہوتا ہے اور وہ اسی ہیٹ کو برداشت نہیں کر پاتے اس کی بک میں ساتھ لکھا گیا ہے اس کا effect کیا ہوگا ان کی life خطرہ ہوتا ہے ان کے ختم ہونے خطرہ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے air pollution جو ہے ہمیں پتا ہے کہ یہ addition of unwanted and harmful substances to who in air is called air pollution ٹھیک ہے اور next اس کے air pollutants کو بھی بک میں ڈسکس کیا گیا ہے تو air pollutants ہمارے پاس ہوتے ہیں یہ ہی unwanted and harmful substances that پھولی ہوتا ہے unwanted and harmful substances that pollute the air کہ ہمارے environment کو ہماری air کو جو substances جو material جو pollute کریں کہ انہیں air pollutants کا نام دیں گے naturally جو ہے وہ ہمارے پاس air pollutants کچھ naturally بھی ڈسکس کیے گئے ہیں کچھ human activities کی بھی ڈسکس کی گئے تو naturally جو ہے ہمارے پاس بتائے گئے ہیں volcano eruption volcanic eruptions ہیں forest fires ڈسک یا اپنی جو نام یاد کرنے بھیک بک میں ان کی ڈسکس نہیں کیا گیا ڈسٹ سٹ ڈسکس اور ڈسکس ڈسک ڈسکس ڈسک 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 روم ہوم فیکٹریز آٹو موبائلز فیکٹریز وغیرہ کا سموک یہ تمام چیزیں ہمارے انوائمنٹ میں پولویشن کا باعث بن رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے پاور پلانٹ جو ہم بیلٹ اپ کرتے ہیں انرجی پروڈیوز کرنے کے لیے ان کی وجہ سے انرجی پروڈیوز ہوتی ہے تو انرجی کے ساتھ ساتھ ہمیں کون سی چیز ملتی ہے ویسٹ پروڈکٹ ویسٹ پروڈکٹ میں سب سے زیادہ ہوتی ہے ہیٹ ٹھیک ہے ویسٹ پروڈکٹ ہے ان میں سب سے زیادہ ہیٹ پروڈیوز ہوتی ہے تمام پروسیسز میں اس طرح سے کچھ بیسٹ پروڈکٹ ہوتے ہیں لیکن جو نیکلیر ہمارے پاس نیکلیر پاور پلانٹ ہوتے ہیں یہ ہیٹ سب سے زیادہ پروڈیوز کرتے ہیں پلانٹ ان کی وجہ سے ہمارا ہیٹ کا لاؤس بھی ہوتا ہے اور ہیٹ انوائیمنٹ کی بھی انکریز ہوتی ہے اس کی وجہ سے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس کی وجہ سے کاربن ڈائی اکسوائیڈ نیکلیر پاور پلانٹ کی وجہ سے ہمیں ایک تو ہیٹ پروڈیوز ہوئی وہ تو چلیں ہمارے فائدے کی لئے استعمال ہوتی ہے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ کاربن ڈائی اکسائیڈ بھی پروڈیوز ہوتی ہے اور ساتھ میں ریڈیو ایکٹیو ویس پروڈیوز ہوتا ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں ریڈیو ایکٹیو ریڈی ایشنز ہوتی ہیں ٹھیک ہے ریڈی ایشنز یہ ریڈی ایشنز جو ہے ہامفول بھی ہوتی ہیں یہ جو ریڈی اکٹیو ہوتا ہے خود بخود کسی میٹیریل میں اسے شوان کا نکلنا تاب کاری شوان کا نکلنا یہ شوائیں جو ہیں وہ کافی خطرناک ہوتی ہیں کافی نقصان دے ہوتی ہیں یہ نیکس ٹین میں آپ کا پورا چیپٹر ہے تو اس میں آپ در ڈیٹیل میں دیکھیں گے اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے میتھر ہیں اس پلیوشن کو کنٹرول کرنے کے پلیوشن کو ہم کس طرح سے ریڈیوز کر سکتے ہیں کس طرح سے کم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ گوئرنمنٹ نے جو لا پاس کی ہیں کچھ نہ کچھ ٹھیک ہے سب سے پہلا گوئرنمنٹ کو کچھ لا پاس کی ہیں ہمیں عمل کرنا چاہیے ہمیں ان قوانین پر عمل کرنا چاہیے جیسا کہ فیکٹریز وغیرہ کو شہروں سے اربن ایریا سے دور لگائیں تو گوئرنمنٹ نے یہ لا پاس کر دے تو ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے کہ شہری پلانٹس گرو کرنے چاہیے اور بوک کے اکورڈنگ سب سے پہلے آپ کو بتایا گیا ہے کہ کٹیلی کنورٹرز یوز کرنے چاہیے گاڑیوں میں ٹھیک ہے کٹیلی کنورٹر جو ہوں گے یہ پلیوٹنگ گیسیز جو ہوں گی انہیں یوسفل گیسیز میں کنورٹ کرے گا اس کے بعد مطلب اگر یوسفل نہیں بھی تو یہ کیا کرے گا کہ آپ کی پلیوٹنگ گیسیز کو کنورٹ کر دے گا اور انوارمنٹ میں کپ سے کم جانے دے گا جو آپ کے انوارمنٹ کو زیادہ الودہ نہ کرے اس کے بعد لیڈ فری پیٹرول استعمال کرنا چاہیے ٹھیک ہے تا کہ آپ انوارمنٹ میں لیڈ کی اماؤنٹ کام سے کام ہو جائے اس کے بعد ہے کچھ کنٹریز میں اب جو ہے وہ اس طرح کی انجلز بنائے جا رہے ہیں جو کہ بجلی پر چلیں گے چھیک ہے ان کے لیے جو ہے وہ آپ کو فیول وغیرہ استعمال نہیں کرنا پڑے گا تو ہمیں جو ہے وہ اس طرح کی تکنولوجی انٹروڈیوز کروانی چاہیے کہ جو لیڈ والا پیٹرول یا فیول ڈیزل وغیرہ جو ہے پیٹرول وغیرہ ان کو استعمال نہ کرے بلکہ وہ الیکٹریسیٹی پہ چلے تا کہ اس کے وجہ سے پیلیوشن نہ پیدا ہو اس کے بعد پبلک ٹرانسپورٹ کو یوز کرنا چاہیے ٹھیک ہے خود سوچیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ کو استعمال کرتا ہے تو پبلک ٹرانسپورٹ مین کہ ہم ٹیکسز وغیرہ کو استعمال کرتے ہیں تو ایٹ 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 گاڑی میں چار لوگ سفر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا جو وہ اپنی پرائیوٹ کنونس کو استعمال کرتا ہے تو چار لوگ گاڑی پہ جانے کے لئے اپنی چار الگ گاڑیا استعمال کریں گے تو جہاں پہ چار گاڑی استعمال کریں گے پیٹرول بھی اتنا زیادہ استعمال کریں گے ایک تو اکنومیکل ہو جائے گا کہ ہمیں جو اتنا زیادہ استعمال کریں وہ چار کے چار لوگ ایک گاڑی پر جائیں تو اکنومیکل بھی نہیں ہوگا ٹریفک جیم ہونے کا خطرہ بھی نہیں ہوگا اور ہمارے انوائیمنٹ میں پولیوشن بھی کم ہو جائے گی ٹھیک ہے تو ہر انڈیویڈیل کو جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے اپنے انوائیمنٹ کو سیو رکھنے کے لیے ساف سترہ رکھنے کے لیے اس طرح سے ہم جو ہے وہ اپنی انوائیمنٹ کو پولیوشن سے بچا سکتے ہیں اللہ حافظ